آج کل بہت سے نوجوان نشاور عدویات کا استعمال کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ اس کام پر لگ چکے ہیں کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے کوئی چرس کوئی پورڈر کوئی شراب بس اس طرح کے غیر ضروری کاموں میں نوجوان مصروف ہیں کئی لوگ نشاور عدویات کا استعمال کسرت سے کر کے موت کی وادی میں جا چکے ہیں ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا کوئی عزیز ہمارا عزیز رشتہ دار دوستہ حباب کوئی نشاور عدویات کا استعمال تو نہیں کر رہا اگر ہماری نظر میں کوئی ایسا نوجوان ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی یہ عادت اس کی یہ لط اس کو ہٹانے کی کوشش کریں تا کہ وہ نشاور عدویات کا استعمال کرنے سے گریز کریں کئی ایسے لوگ جان کی بازی لگا چکے ہیں نشاور عدویات کا استعمال کرتے کرتے نہ جانے وہ لوگ کون ہیں ان کا مقصد کیا ہے پیسہ کمانا ہے انسانی جانے تباہ و برباد کرنی ہیں جو نشاور عدویات کا استعمال برہاتے جا رہے ہیں نوجوانوں کو اس پر لگاتے جا رہے ہیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایسی کئی افیون ایسی کئی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پھلا رہے ہیں تا کہ نوجوان ان نشاور عدویات کا استعمال کریں اور وہ پیسہ کمائیں پیسے کی خاطر پیسہ کمانے کی خاطر پیسہ کٹھا کرنے کی خاطر وہ موت کا بیپار کر رہے ہیں اور نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہیں بہت سے لوگ ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کئی ایسے نوجوان جو حافظ قرآن تک حفظ کرتے رہے ہیں جو سکول کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اپنے کام کر رہے تھے آج آج وہ نشاور عدویات کا اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ گلی کوچوں سے جو ہم نے فضلے کے ڈریل لگائے ہوتے ہیں دور دور تک جن میں ہم کورا کرکٹ ڈالتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں وہاں سے یہ پلاسکر کی بوتلیں ایسے کاغذ کے گتے اکٹھے کرتے ہیں ٹوٹی جوتیاں کٹھی کرتے ہیں وہ بیچ کر اپنی اس عادت کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ان تمام لوگوں کو سمجھ جتا کرے آمین اسلام علیکم موسیقی موسیقی